بسم اللہ الرحمن الرحیم ملوکے کپڑے میں ڈال کے تو اس میں سے پانی نکال لیں یہ ون کپ میں نے یوگرٹ لیا ہے اس کے علاوہ مجھے چاہیے ایک کھیرہ میڈیوم سائز کا تھوڑا تھا نمک یہ ایک لہسن کا ایک کلی وہ پوری نہیں اس سے تھوڑی ہے یہ کیونکہ وہ سٹرانگ فلیور آجاتا ہے تو یہ تقریباً کوارٹر ہے وہ لیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے ڈل سوئے اگر آپ کو اس کا فلیور پساند نہیں ہے تو آپ نہ ایڈ کریں لیکن جو اوریجنل ایتھینٹک ریسپی ہے اس میں یہ ضرور جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے اولیو آئل تقریباً 3 ڈیبل سپون 1 کپ آف یوگرٹ میں اب ہم ان کو چاپ کر کے دوبارہ دکھاتے ہیں جی تو فرینٹ پہ یہ دیکھئے یہ میں نے کھیرے کو کدکش کر لیا اور یہ جو سوئے ہیں ان کو یہ بارک بارک کٹ لیا اب ہم اس کو ایڈ کریں گے یوگرٹ میں ہم نے پانی اس کا نچوڑ لینا ہے بہت اچھے سے ہم اس کا پانی نکال کے اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے ورنہ یہ بہت زیادہ رن ہی ہو جائے گا بہت پتلا ہو جائے گا میں اس کو ہاتھ سن چوڑ رہی ہوں اس کو کبڑے میں ڈال کے یہ چلنی میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کا پانی نکل جائے جی تو فرنس ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا نمک اقارڈنگ تو یور ٹیسٹ یہ گارلک اور تھوڑا سا آلی وائل تقریباً 3 ٹیسٹ اب ہم اس کو مکس کریں گے بہت ہی مدے کی دل کے عشبو آ رہی ہے جی تو یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ادھر آپ اس میں نمک اور گارلک چیک کر سکتے ہیں کہ بہت ہوتا سٹرانگ تو نہیں ہے گارلک پہلے آپ نے کم ڈالنا ہے اگر لائٹ ہے تو تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں اور سال کا بھی حساب ہے آپ اپنی مرضی سے چیک کر سکتے ہیں جی تو یہ ہماری ججی کی ساڑ ساوس ریڈی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کا بہت پسند آئے گی اس کے لئے ایک ٹی پیک اگر آپ کا یوگرٹ مطلب دہی کھٹا نہیں ہے تو تھوڑا سا اس میں آپ لیمن جو سیٹ کر لیں ہاف ٹی سپون کے قریب ون کپ میں تھوڑا سیٹ کر لیں گے تو آپ کا یوگرٹ جو ہے وہ کھٹا ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ کا پسند آیا ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اللہ تعالی آپ لوگ کی صحت میں اولاد میں برکت ڈالیں آپ کے کاروبار میں برکت ڈالیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری حوصلہ افضائی کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری حوصلہ افضائی کریں تاکہ میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے حاضر ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ مم ہے مجھے لئے